مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل یہ کوئی بیزی ہونے کا کام ہے بھئی انسانیت کی خدمت میں بیزی ہوتا خدا کی عبادت میں بیزی ہوتا کوئی ملک کی قوم کی ترقی میں بیزی ہوتا تو چلو یہ بیزی خالی بیزی ہونا یہ کوئی کمال کی لوگ آج اس سے بہتر ہے فالتو بیٹھا ہوتا ٹائم ہی ٹائم ہوتا تیرے پاس تو آج کلل بہت سے چیزیں فیشن منجل صاحب بہت بیزی چلنے آتے ہیں کس کام میں بیزی ہیں آب جی کھیل رہے ہیں کس میں بیزی ہے تو بیزی ہونا بزاتے خود کوئی کمال نہیں ہے آپ مفید کام میں بیزی ہیں بہت اچھے بات کھیل کود میں بیزی ہیں یہ کوئی بیزی اس کو بیزی ہونا نہیں کہتے ہیں ٹائم بیسٹنگ ہے اللہ یہ کہ وہ کھیل کود بھی کسی اچھے مقصد کللی ہو تو میں لوگوں کی جب کارگزاریاں سنتا ہوں میں بھی بیزی رہتا ہوں سارا دن لیکن ظاہر ہے میں اپنے صحت کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہوں بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہوں دوستوں کے لیے بھی ٹائم نکالتا ہوں گب شب بھی لگاتا ہوں تبھی تو میری کھوپڑی الحمدللہ صحیح کام کر رہی ہے لوگ مجھے کہتے ہیں نا یار اتنی وہ میں نے پچھلے افتے کہا تھا نا کم از کم تین کتے چاہیے ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں اتنی تینشنوں میں یہ بھی وہ بھی تو خوش کیسے ہیں بھائی خوش اللہ کی وجہ سے خوش ہیں تو ہمارے اپنی تو کوئی ایسے عمل نہیں ہے اور اللہ کرے یہ استدراج نہ ہوں کوئی ڈھیل نہ ہوں اللہ کی طرف سے یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے تو لیکن ظاہری سبب کیا ہے یہ ظاہری سبب یہ ہے کہ سب کو ٹائم جو بھی ضروری ٹائم دینا ہے وہ دیتے ہیں اللہ کہ اس پر کسی ایک کام میں اپنے آپ کو اتنا نہیں کھپا لیا کہ اسی میں پاگل ہو گئے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کاروبار میں تو سارا دن دودھ کی دکان پر بیٹھا ہوئے دودھ کی تھیلیاں منا منا کے سارا دن کیا کر رہے ہیں دودھ والے کو دیکھو نا کیا کر رہا ہوتا ہے وہ آ جاں دودھ دیرے کے لیے گھر گیا چائے بھائی پی کے آیا پھر ہی نہیں اس کو تو خواب میں بھی کیا ہوگا قبر میں فرشتہ سوال پوچھے گا وہاں بھی کیا کر رہا ہوگا یہی کر رہے ہوتے ہیں لسی والا کیا کر رہا ہے سارا دن ایک ہی کام کنٹینیو کرتے کرتے آدمی کی اوپر کی سیٹنگ حضرت مولانا تاری جمل صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا بیان میں وہ کلپ بڑا مشہور ہوا ہوں پنجاب میں برسڈے والے منشی ہوتے ہیں وہ بسیں جب کانٹے پہ آکے کھڑی ہوتی ہیں وزن ہوتا ہے بسیں نہیں ٹرک تو وہ منشی کا کام ہوتے ہیں آن دے ایک نکلا تو دوسرا آن دے دوسرا گیا تو دوسرا آن دے وہ پنجابی میں ایسے کہا آن دے آن دے تو سارا دن اس کا کام کیا تھا آن دے ٹرکو نا جب اس کی شادی ہوئی تو قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی یہ لڑکی قبول ہے کہتے ہیں آن دے کیا کہہ رہا ہے آن دے آدمی کی کھوپیوں ہیں اس لئے آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں اتنا ناپنے آپ کو ابھی کسید پہلے ایک صاحب جو سی اے کیا ہوا تھا انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بڑا مشکل ہے سی اے کرنا بڑی کمپنی میں جاپ کر رہے ہیں میں نے ان کی جو اس کیجول پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی یہ تو مر جاؤ گا یار تنخواہ ٹھیک ہے آپ کی پچیس لاکھ تیس لاکھ پندرہ لاکھ میرا خال ہے پچیس تیس لاکھ تو ان کی تنخواہ ہوگی باہر کسی کنٹری میں میں نے کہا ایسے تیس لاکھ کا کرنا کیا یار جہاں سارا دن بیٹھ کے کیلپولیشن کرتے رہنا اور سر کے بال ان کے میں نے کہا آدمی کی ایک لاکھ تنخواہ ہو سر کے پورے بال ہو یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت تیس لاکھ تنخواہ اور سر پہ ایک بال بھی زندہ نہیں ہے کیونکہ وقت سے پہلے اگر سر کے بال غائب ہو گئے یہ اس کی علامت ہے کہ ان قریب اب آپ کا سر بھی غائب ہونے والا ہے یعنی سر سے مراد آپ خود اب غائب ہو ایک وقت پہ تو ہر آدمی کے بال جاتے ہیں اتنی اس عمر میں اگر بال آپ کے چلے گئے اس کا مطلب بھائی آپ کیلکولیشن میں اپنے بالوں کو کیلکولیٹ نہیں کریں یہ آپ سے بہت بڑی کیا ہو رہے پیسہ پیسہ پاگلوں کی طرح اسی کے پیچھے لگے گئے اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئے تو تھوڑا ہر خوش رہا کرو کام بھی کرو یعنی کہ خوشی رہ رہے ہیں سارا دن بس اور کو کام ہے ہی نہیں تو اس سے تو اور ٹینشن میں آ جاؤ گے کام بھی کرو کام کو بھی ٹائم دو اپنی صحت کو بھی ٹائم دو یہ تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید ہے بی بی بچوں کو بھی ٹائم دو کتنے گھرانے ایسے جس میں باپ اور بچوں کا تعلق کاپس میں ختم بچے باپ سے معنوز ہی نہیں اببہ گھر میں یاد ہے بچے اممہ سے پوچھ رہے تھے کون صاحب آئے ہوئے ہیں گھر میں کیونکہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا اببہ صبح ان کے اٹھنے سے پہلے بچے سکول جا چکے ہوتے ہیں اور جب یہ کاروبار سے گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے ہیں بہت دنوں بعد جا کے ملاقات ہوتی ہے تو یہ کیا فائدہ بچوں کو پیدا کرنے کا بھائی اور یہ بچے باغی ہو جائیں گے آپ کے تھوڑے دنوں میں کہیں گے یہ بابا کون ہے بچوں کو اتنی محبت اتنا ٹائم دینا چاہیے مرو تو بچے یاد رکھیں یاد رکھیں یار ہمارے گھر کی رونق ختم ہمیں تو اپنے والدین یاد آتے ہیں کتنا ٹائم دیتے تھے ہمارے والد صاحب حالکہ اتنے بھی میرے والد نے کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا ٹائم بیس کرتے ہوئے یہ جو لوگ تھڑوں کے نیچے بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہوتے ہیں بعض بوڑوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے میں نے اپنے والد کو نہیں گبھی دیا کہ ایسے ہی ادھر بیٹھے ہوئے ٹائمز آیا کر رہے ہوں ادھر گپے لگا رہے ہوں خام خاکے جب بھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے یا جوب پہ جاتے تھے آتے تھے غسل کیا تلاوت کی ذکر اور وقت کس کد مسجد میں بیان کر رہے ہوتے تھے کبلیغ میں تھے بیان کر رہے ہوتے تھے اور گھر آئے تو بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گپ شب لگا رہے ہیں تو ایک تعلق بن جاتا ہے نا کتنی چیزیں کتنے تو لطیفے جو میں سناتا ہوں وہ میں نے اپنے والد سے سنے رہے ہیں انتہائی مصروف آدمی مگر گھر میں بچوں کو پروپر وقت دے رہے ہیں کبھی جب ان کا انتقال ہوا تو ایسی قیامت گزری ہمارے اوپر گھر کی رونک ختم بھئی تو کیا عجیب زندگی اب پیسہ 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 پیسے پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں میں تو حیران ہوتا یار دو دو تین تین سال کمانے کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہو بڑی حوصلہ ان لوگوں کا بیوی بچوں کے بغیر تم کیسے رہتے ہو یار دو دو تین تین سال تو وہیں ویسے ہی چلے جاتے کمارے چھاڑے چھاڑ تھیر مجبوری میں لوگ جاتے ہیں میں مانتا ہوں خوشی سے نہیں جاتے لیکن میرا اپنا کونسپٹ یہ ہے بھائی ایسی مجبوری کیا کرنا ہے تھوڑے میں گزارہ کر لے اپنے گھر میں رہے بچوں کے ساتھ وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت لاکھوں روپے کمارہ ہے مگر سال دیڑ دو دو سال کے بعد گھر کا چکر لگا رہے ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں شپ میں جاب کرتا ہوں چھ مہینے بعد گھراتا ہوں حضرت اتنے حیران ہوئے حضرت نے فرمایا پیسہ کمانا بڑا مشکل دین پہ چلنا بہت آسان پیسہ کمانا بہت مشکل پھر بھی لوگ کمارے ہیں چھے چھے مہینے سمندر میں رہنا کتنی پینشن کا کام ہے پہلی دفعہ تو سب کو اچھا لگتا ہے سمندر میں جا رہے ہیں بس وہ پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے دوسری دفعہ نہیں اچھا لگتا میں تو شپ پہ جو جاب کرتے ہیں لوگ ملتے ہیں میں حیران تو تمہارے حوصلے کو دعوت دیتا ہوں میں اور ان کی بیویوں سے میں کہتا ہوں اپنے میاں کی قدر کرو کیسا خان سامہ بنا ہوا ہے گدھا بنا ہوا ہے دو سال تم سے دور رہ کے کما کما کے تمہاری وجہ سے تو کما رہا ہے اگر تم نہ ہوتی پھر دوڑی کتنا کما کے بھیج رہا ہوتا ہوں کہتا ہے یار چھوڑو تو بیو اچھوں کے لیے کتنا اچھا میاں ہیں پھر بھی کہہ رہی ہیں پیسے ہی بھیج رہا پھر بھی کہہ رہی ہیں ہمارا میاں کھیک آدمی نہیں ہے اور کیا کرے ہیں گھر چھوڑ کے چلا گیا یہ شپ پہ گھر چھوڑ کے سعودی عرب چلا گیا امریکہ چلا گیا گھر والوں سے دور کماو پوت بناوا ہے نوٹ چھاپنے کی مشین بناوا ہے تو قدر کر لو بھائی اس کی جب ریٹائرمنٹ کے بعد گھر آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ہار پھول لے کے بچے استقبال میں کھڑے ہوئے ہمارے اببا ساری زندگی کما کما کے آدھے ہو گئے اب اببا آپ گھر بیٹھے ہم آپ کو کما کے کھلائیں بعض گھروں میں ہوتا ہے ایسا لیکن ایسی ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ اب ایسا نہیں اب یہ ہوتا ہے کہ کما کما کے جب نچڑ گیا اب کسی کام کا نہیں اب وہاں پڑاوا کھانس رہے ذرا آہستہ کھانس رہے جرہ سیم پھیلتے ہیں اس کھانس رہے سے تو یہ ریپورٹیں بعض گھروں میں ہیں جو جو گھر خواتی مربیان نے سن رہی ان کے علاوہ کی بات کرتا ہوں تو خیر میں یہ ارز کر رہا تھا دیکھو اللہ میاں نے شیطان کو تو کھلی چھوٹ دے دی کیا چھوٹ دے دی کہ یہ جو باہر جوب کی بات آئی ہے نا اللہ نے اگر استطاعت دیو تو اپنی گھر والی کو جہاں بھی دنیا میں جاؤ اپنے ساتھ لے کے جاؤ یہ قرآن سے ثابت ہے قرآن میں دیکھو الفاظ کیا ہے یوم یفر المرعو من اخیہی قیامت کے دن انسان اپنے سگے بھائی سے بھی دور بھاگے گا تو اللہ نے بھائی کو کیا کہا ہے بھائی کہا ہے جو بردر جو اس کا جو بھائی کہتے ہیں عربی میں سمجھتے ہو آگے اللہ نے فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِهِ اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی باپ کو عربی میں اب کہتے ہیں انگلیش میں فادر کہتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے وہی کہا ہے صحیح ہے نا لیکن جب بیوی کا تذکرہ آیا تو بیوی کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں تو ہونا یوں چاہیے تھا کہ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا اپنے باپ سے بھی اپنی ماں سے بھی اور اپنی زوجہ سے بھی اپنی وائف سے بھی یہ ہونا چاہیے تھا نا مجھ بھی نہیں آرہا لیکن قرآن نے کیا کہا وَصَاحِبَتِهِ اس سے بھی دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہتی تھی تو اللہ نے بیوی کو یہ لقب دیا ہے ساتھ رہنے والی یہ کیسی ساتھ رہنے والی ہے کیا آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہو اور یہ پاکستان دو سال کے بعد ایک مہینے کے لیے چکر لگاتے ہو پھر وہیں اور جب بڑے ہو گئے جب ساتھ رہنے کے قابل رہے نہیں تو ریٹائرمنٹ کے کمپنی نے جب ہی تو نکالا ہے کسی کام کرنی ہے یہ ورنہ کمپنی کیوں ریٹائر کرتی تب یہ کسی کام کرنی ہے اس کو واپس بھیجو تو بالکل آخر میں جب بڑے ہو گئے تو آپ کہاں آ رہے ہیں ساتھ رہنے کے لیے جب آپ کی عمر ہے پوتے نوازوں کے ساتھ ساتھ رہنے کی اب آ رہے ہیں تو یہ بالکل کھوپڑی میں آنے یہ نیچر کے بالکل خلاف یہ نیچرل لائف نہیں ہے نیچرل لائف یہی ہے کہ بیوی جب بن گئی تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے آپ کے ساتھ چاہے آپ اس پہ خوش ہوں یا پینشن میں آئے اللہ میان نے آپ کے ساتھ چپکا دیا اس کو تو جہاں جا رہی ہے جہاں آپ جا رہے ہیں وہ پھلترو کی ساتھ پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ عورتیں پریشان ہوں گے ہمیں پھلترو کہہ رہے ہیں میں پھلترو توہین کی نیچ سے نہیں کہہ رہا میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پھلترو جب کرتے سے چپک جاتا ہے تو آپ اسے ہٹانا چاہیں تو وہ ہٹتا تب ہی تو کہتا ہے پھلترو کی طرح چپک گیا ہے تو وہ کھا ہے پھر ہاتھ سے آگیا وہ اس میں چپکنے کی کچھ سلاحیت ہوتی ہے تو کچھ پھر اس ہاتھ سے آپ نے یوں کیا تو اس ہاتھ پہ آگیا تو جب شادی ہو گئی تو وہ پھلترو کی طرح اب جہاں جہاں جاؤ گے ساتھ ساتھ یہ سوچ لیا گیا مسائل نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے بعض لوگ میرا بیان سن کے کہتے ہیں سعودی عرب میں یارہ مزبور ہیں ہم یہاں اگر بیگم کو بھی یہاں لے آئے ایک آدمی دوبائی گیا بڑا شاپ تھا اس کو دوبائی میں دوبائی میں دوبائی کا پتہ نہیں لوگوں نے کیا تخص میں دوبائی گیا ہوں وہاں نوجوان انہیں نوجوانوں نے مجھے کہا کہ حضرت کوئی دوبائی کے خلاف بیان کر دیں کوئی یہاں کوئی سونے کے سکے نہیں ملتے جو بندہ دوبائی میں ہو ماں باپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنے نوٹ چھاپ رہا ہوگا تو بھئی جب وہ دوبائی میں تنخواہ لے رہا ہے لیکن وہاں اس پہ خرچے بھی تو اسی حساب سے ہو رہے ہیں نا خرچے بھی تو وہاں تو چائے پچاس پچپن روپے کی تو چائے ہیں بلکہ سو روپے کی چائے پڑتی ہے میرا خیال ہے تو اب وہ دوبائی چلا گیا بچارہ جتنے بد سے بدنام کہہ رہے ہیں میں بیغم کو بھی لے گیا بیغم نے کہا وہ اکھلتر والا بیان سنا ہوگا انہوں نے کہی کہہ رہے ہیں میں فلیٹ میں دو مہینے رہا ہوں ایک بالٹی اور ایک مگہ کی سوا کوئی چیز بھی خرید نہیں سکا میں دو مہینے ایک بالٹی اور ایک مگہ میں گزارا کیا ہوں اتنی مہنگائی کہہ رہے ہیں ہم نے جوب چھوڑ کے بھاگ آیا میں نے کہا یہاں تنخواہ کم ہے مگر کم از کم کچھ خرید تو سکتا ہوں نا میں سستائی بھی تو اسی حساب سے ہے تو خیر یہ تو ایک علمی نکتے کی بات تھی کہ جہاں جاؤ جوب میں اگر اللہ نے وسائل دی ہیں تو بیگم کو ساتھ بھی کوئی لائف نہیں ہے کہ یہ ادھر رہ رہی ہے آپ ادھر رہ رہے ہو پھر بچے بچوں سے آپ کا تعلق وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ان پر نظر نہیں ہو سکتی بہت سارے مسائل ہو سارے مسائل ہو سکتی